اس میں ایک مزی کی بات یہ ایک روز کنٹرول رم بھی کافی زبردست کروم فینش سو ابھی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں اسلام علیکم بیوٹیفل پیپل میں ہوں امران کھان میں ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے آپ کے لائف مزی کے ساتھ گزر رہی ہوگی سو بسکری تیوڈے سچے دے اور ابھی ہے صبح ساڑی نو بجے کا ٹائم سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک نون کسٹم پیٹ کار کا ریویو سو ٹوڈی وی ہاف میرے دوست کے پاس جو ہے کل ویش بارڈر سے ٹویٹ ٹائی ایریس 2015 موڈل گاڑی جو ہے وہ پہنچئے سو انہوں نے مجھے پکچر سینڈ کیے سو کافی لیش اور کافی مزیدار سی گاڑی نظر آ رہی ہے کافی زبدست سو ابھی ہم جا رہے ہیں میں اور نومان میں کزن ہیں سو انشاءاللہ گاڑی چک کریں گے اور انشاءاللہ اس کا ریویو جو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بسکری گاڑی کا جو فرنٹ بمپر بغیرہ ہیں وہ کافی زبدست ڈیزائن کیے ٹویٹر والوں نے اور اس کے بات جو ہے اس گاڑی کی فیول ایفیشنسی کافی زبدست کیونکہ جس طرح آپ لوگ پاکستانی گاڑیاں یوز کرتے ہو سو وہ اتنی پائیدار نہیں اور اس دن جو ہے آپ لوگ انہیں سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ایک ہونڈا سیوک کا ایک سیڈنٹ ہویا تھا سو وہ دو پیسیز میں کٹ اور پھر انہوں نے جو آنر تھے انہوں نے اس پر ویڈیو بنائی سو کافی لوگ کالٹی سو یہ گاڑیا جو ہے جاپان سے یہاں پر آتی ہے اس میں دو طرح کے موڈل ہوتے ہیں ایک ٹائی وانی اور ایک جیپینیز سو یہ جیپینیز موڈل ہے سو اصل میں یہ گاڑی جو ہے یہ میں پانچے سال سے چلا رہا ہوں سو کافی پائیدار گاڑی ہے کافی مضبوط اور ایک دو دفعہ میرے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے اس پر لیکن ماشاءاللہ گاڑی جو ہے گاڑی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا اور ہماری بھی بچہ تو ہی سو یہ گاڑیا جو ہے ماشاءاللہ کافی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کمپیر ٹو پاکستانی کار جو پاکستان میں اسیمبل ہوتی ہے سو اسی کے ساتھ ابھی میں جا رہا ہوں نوماں کو پک کرتے اور انشاءاللہ سپارٹ پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد جا اب کے لیے اس گاڑی کا ریویو کرتے ہیں سو سٹے تیونڈ وید آس بوہ سو ابھی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور تیسٹ رائے و لے رہے ہیں ماشاءاللہ کافی سپردست گاڑی ہے جس لائک برینڈ نیو کہ جیسے ابھی شوروم سے نکلیو اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ ستی suitable اور ECB کیونکہ یہ گاڑی جو ہے یہ کل ہی جیسے میں نے پہلے بولا شوروم سے آئی ہے انجن بھی بلکل خاموش ابھی یہاں سے یوٹن لیتے ہیں یہ گاڑی میں نے نکال لی ہے کہ ایسی صرف گاڑی کی تعریفیں نہیں کرتے اس پہ خود ہی چکر شکر مار کے آتے ہیں کہ گاڑی کیسی ہے اگر کوئی ویور انٹرسٹڈ ہو سو میں نیچے نمبر دے دوں گا سو وہ رابطہ کر سکتے ہیں سو کافی زبادست پک ہے گاڑی کی اور میرے ساتھ نومان بھی بیٹھے ہیں سو اٹس ٹویٹا یاریس ٹو تاؤزنڈ فیفٹین موڈل مطلب کہ گاڑی میں اور کیا چھئی ہے بس انجن خاموش ہو اور اندر سے آوازیں نہ آ رہی ہوں فیول گیج بھی ٹیک ہے اور سپیڈو میٹر اور آر پی ایم میٹر سو کافی لش گاڑی ہے بلیک انٹیریئر مطلب کہ ایوریتنگ جس لائک نیو سو آپ یہاں سے ملٹی میڈیا سٹیرنگ یہاں سے آپ کال وغیرہ بھی پک کر سکتے ہو اور میوزک وغیرہ کا ساؤنڈ وغیرہ اور اس میں ایک مزید کی بات یہ ایک کروز کنٹرول ای بھی اس میں باقی جس لائک نیو کار سو گاڑی سائٹ پہ لگاتے ہیں سو یہ میں نے لازٹ ٹائم میں گاڑیوں کا ریویو دے رہا تھا تو میں تو میں نے گاڑی میں گاڑیوں خود نہیں چلا تھا حاصل لیکن اس دفعہ جو میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ گاڑی پہلے خود ڈرائیف کریں گے اور اس کے بعد جو اپنی آرڈینس کو اس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے جو کہ برینڈ نیو گاڑی میں آتا ہے اے سی بھی پرفیکٹلی کام کر رہا ہے مطلب کہ ہر لحاظ سے جو ہے گاڑی مکمل سو یہ گاڑی جے کل ہی ویشٹ سے آئی ہے آفکان بارڈر ایوریتنگ اس فائن سو یہ گاڑی جے میں نے سائیڈ پہ لگا لیے 2015 موڈل ٹویٹا یاریس جیپنیز موڈل گری کلر میں کافی فریش گاڑی ہے دکاریز دکاریز فور سیل سو یہ اس بھائی نے لگا ہے سو ماشاءاللہ ریم بھی کافی زبردست اور یہ ٹائر چیک کریں ٹائرز دی بلکل پٹھالت میں یہ دیکھیں سو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں روڈ سیٹ تو اگر تھوڑی سی شور تھوڑا سا شور آ رہا ہوں ویڈیو میں سو سوری فور دس ایڈوانس سو یہ ہے فرنڈ بیو اس کار کی کروم فینش سو یہ جو ہے کافی زبردست نظر آ رہا ہے سو یہ رہا اس گرڈی کا انجن ترٹین ہنڈڈ سی سی اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ایکسیڈنٹ وغیرہ تو نہیں ہے لیکن ایکسیڈنٹ دیکھو رہا ہے ایکسیڈنٹ دیکھو رہا ہے نا مانا فرش گھا رہا ہے تو بھائی بھی کہہ رہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا سین نہیں ہے اس میں اور گاڑی میں نے چلائی ہے اینجن وائز جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ گاڑی ہے سو یہ ہے گاڑی کی جان اس کا اینجن 1300 cc VBTI بھائی زب بن دے کزا شو تو دیکھے ہیڈ لائٹس کافی ساف اور اس کا اینٹیریئر چک کریں تو اٹس ان میٹ بلیک کیلر بلکل فریش کار پاکستان میں زیادہ تر ٹویٹر ویڈس اور یاریس جو آتی ہے وہ ہزار سیسی ہوتی ہیں اور یہ ہے 1300 cc اور یہ دیکھے گاڑی کا انٹیریئر جو ہے بلکل لش اور بلکل ساف جو ساف بلکل ساف بلکل ساف بلکل ساف بلکل ساف یہ ہے اس گاڑی کا بیک سو یہ ہے اس میں سپیڈ ٹائر اور سکھنی وغیرہ اور اس کے ساتھ جیک ہمارا سبسکتا ہے اللہ یہ ساری جائے بلکل پر فکٹی کاام کر رہے ہیں اور گاڑی کی کنڈیشن جے جس لایک نیو اس میں جے معمولی سی ٹچیز ہیں توڑی سی یہ گاڑی کلپ پر سوئی پہنچی ہے اس میں توڑا سا ٹچ اپ کرنا پڑے گا باقی جو ہے دو کار از ان اوریجنل کنڈیشن کافی فٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیپنیز کار جو ہے جو کہ اوریجنل فارم میں آتی ہیں اس کا جو ہے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل زبردست ڈرائیو ہے اس کی سو باقی جو ہے یہ وائپرز وغیرہ یہ سائیڈ میررز اور یہ سب کچھ ہے اور جتنی بھی لائٹس ہے فرنٹ لائٹس بیک لائٹس ساری جو ہے بلکل پرفیکٹلی کاؤں کر رہی ہے فوگ لائٹس جو ہے اس میں انسٹال نہیں ہے اگر کسی کو چاہیے تو وہ اس میں لگا سکتا ہے اور بلکل مکن فرنٹ سو یہ گھڑی جو ہے اس کا فرنٹ جو ہے وہ مجھے بلکل زبردست لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ سوچ میں نے آن کی ہے سو یہ ہے گاڑی کا سٹارٹ اپ سو جنرلی مجھے جو ہے یہ گاڑی بلکل پسند آئی ہے اور بے سوچ رہوں کہ اپنے لیے ہی لے لوں سو اس گاڑی کی پرائز جنرلی مارکیٹ میں آپ دیکھیں تو یہاں پر دس ساڑے دس لاکھ تک یہ مل جاتی ہے لیکن وہ بھائی جو ہمارے دوست ہیں تو اور گاڑی فریش آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں بتایا تھا سو یہ ہمیں جو ہے فائنل پرائز جو ہے وہ نو لاکھ چالیس ہزار روپے بتا رہے ہیں اور کافی پرائز بھی کافی زبردست ہے سو یہی تا سارا سین ایوریتنگ is ورکنگ فائن یہ دیکھیں ٹویٹ آئیار اس دوزار پندرہ میں یہ سٹوریج وغیرہ یہ دیکھیں میرے پاس بھی جو ویڈز ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ کافی سٹوریج کے لیے کافی زیادہ جگہ ہیں اور اس میں بھی مجھے نظر آ رہے ہیں سو میرا پلائن یہ ہی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے میں اپنی گاڑی اپگریڈ کر لوں یہ میرے پاس جو ہے یہ ٹو تاؤزن فائنل ہے اور یہ ہے ٹو تاؤزن ففٹین موڈل ٹویٹر یاریس جیپنیز موڈل یہ ہی تھی آج کی ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اپنے فرینڈز اور ویڈیو ممبرز کے ساتھ انشاءاللہ چینل پر اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آئیں گی سو چاند کے ساتھ جڑی رہی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی امران خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بوم